اسلام علیکم جی ویٹسٹون بریج کے امسی کیوز ہم کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں یہ سرکر جو آپ کے سامنے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا درہ عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں ویٹسٹون بریج ہی ہے آئیے دیکھیں کہ اس کو کیسے موڈیفائی کر کے ویٹسٹون بریج بنایا گیا ہے اس ٹاسک یہ ہے کہ پوائنٹ اے اور بی کے درمیان رزسٹس معلوم کرنا ہے تو یہ کیسے ویٹسٹون بریج ہے پوائنٹ اے کو اٹھا کے کھینچ کے آپ درہا نیچے کو لے جا کے دیکھئے اور پھر دیکھے کیا بنتا ہے دیکھیں میں درہا اس کو سمپلیفائی کر کے بناتا ہوں یہ پوائنٹ بی ہے یہاں سے ایک رزسٹنس ادھر کو آگئی ایک رزسٹنس یہاں سے ادھر کو آگئی یہ دونوں ساری رزسٹنس آ رہی ہیں یہ رزسٹنس بھی آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ جو اے کو کھینچ کے آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہ پوائنٹ اے ہے اس کے بعد یہاں سے ایک رزسٹنس یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور ایک رزسٹنس یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور ان کی رزسٹنس کی ویلیو بھی آ رہا ہے تو آپ دیکھئے اب یہ ویٹسٹون بریج کلیر لی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اگر اس والی رزسٹنس کی اور اس والی رزسٹنس کی ریشو اور ان دونوں کی ریشو برابر ہو جائے تو یہ درمیان والی رزسٹنس ان ایفیکٹیو ہو جاتی ہے مطلب اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے اب آپ رزسٹنس کیسے کلیر کریں گے جب یہ درمیان والی رزسٹنس ان ایفیکٹیو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غائب ہو گئی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا لوگی اب یہ دو ختم ہو گئی باقی اب آپ دیکھیں اب آپ کے پاس اے سے بی تک کرنٹ کے جانے کے لیے دو پاتھ ہیں ایک یہ والا پاتھ ہے اور ایک یہ والا پاتھ ہے اس والے پاتھ میں یہ دونوں رزسٹنس سیریز میں ہیں ان کو جمع کر کے ر اور ر 2R کر لیں ان دونوں کو جمع کر کے ر اور ر 2R کر لیں تو یعنی اب 2R اور 2R کی رزسٹنس پیرلل جڑی ہوئی ہیں تو 1 over r e is equal to 1 over 2 r plus 1 over 2 r تو جب آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ resistance r ہی بن جائے گی تو دیان رہے کہ جنرلی ویٹسون بریج میں جب question پوچھا جاتا ہے equivalent resistance معلوم کرنے کا تو ان کی ratio اور ان کی ratio same ہوگی تو درمیان والی resistance ineffective ہو جائے گی تو اگر یہ ساری resistances same ہیں تو کوئی calculation کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک کوئی بھی ایک resistance ہے اس کی equivalent resistance بھی بالکل اتنی ہی ہوگی اور اس وقت یہ ویٹسون بریج کا ہی ایک اور میں بناتا ہوں یہ بھی ویٹسون بریج ہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے سکرین پر بند رہا ہے دیکھیں کوئی تو کھانی کوئی فریب نہیں توڑیاں کھانے سامنے سرکٹ بند رہا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ کہہ لیجئے اے اور بی تو یہ بھی وہی شیپ ہے تو اگر اس والی ان دو resistances کی ریشو اور ان دو کی ریشو برابر ہو جائے گی تو یہ درمیان والی ineffective ہو جائے گی تو پھر اس resistance سے گزرنے والا کرنٹ زیرو ہو جائے گا یہاں سے زیرو ایمپیئر کرنٹ گزرے گا تو کیپ دس فیکٹ ان مائن تو ملتے ہیں واقعی اگلی ویڈیو میں تھانکیو ویڈیو ویڈیو میں لائک اور سبسکرائب کا لیجئے گا موسیقی موسیقی